اسلام علیکم میرا نام ہے شویطا اسلام علیکم میرا نام ہے انتر اور آپ سب کا سوال ہے ہمارے چینل میں سوالی ہم انجینئر محمد علی مرزا کا ویڈیو کرنے آلیں ایکسپلینیشن آف شرک آئیے گا ہیتنے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں نہ کوئی نفع اچھا فوراں جب آپ توحید کے اوپر آیات پڑھیں تو یہ کہتا ہے نہیں ہم نے تو کبھی کسی بابے کی عبادت کی نہیں دیکھیں جی ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں اگلا عصہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نفع صرف عبادت کے دوار سے نہیں کر رہا بلکہ یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ ہستیاں نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع ایک مرے وے شخص جو قبر میں پڑھاوا ہے اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ قیدہ رکھتا ہے کہ یہ میری بھینسوں کا دودھ خوش کر سکتا ہے اس کے نام کی میں نے گیاروینہ دی تو میرے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسے نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں تو آپ بھی شرکی کر رہے ہیں اور شرک کیا ہے آدھی آیت لیتے ہو کہ ہم تو جی عبادت تو کوئی نہیں کرتے ہیں اللہ نے تو عبادت کرنے والوں کی نفع کی ہے سرکار ساتھ ذکر کی ہے مَا لَا يَضُرْهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ جو ہستی ہیں نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں وَيَقُولُونَا اور یہ کہتے ہیں هَا أُلَائِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو تو پکار ان رہے یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں سیم وہی منٹیلٹی اے عصیر داتا صاحب کو تنی مانگتے اے اللہ دے حضور ساڑھے سفارشی نے ہم سلطان الہن سے تو نہیں مانگتے یہ ہم اللہ کے حضور انہیں اپنا سفارشی مانگتے پچھے یہ اللہ ہے اے نہیں ہے کہ پچھے کوئی اور ہے نہیں پچھے اللہ ہے جی سامنے ہی ہیں سرکار پھر اس کا جواب اللہ طرح نے جس انداز میں دیا ہے نا وہ ایسا انداز ہے کہ اگر ہم خود سے دیتے تو یہ کہتے ہیں کتنی گستخانہ بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو کہ جو اللہ کے علمے بھی نہیں ہیں نہ اسمانوں میں اور نہ زمین کے اندر ہائے 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 اللہ کے علمے تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ نہ ہو اللہ تعالیٰ دیکھیں گصے کا اظہار اللہ کہہ رہا ہے کہ منو پہ دست دیو کہ اس فارشی نے میرے حضور میں مقرر کیتے ہیں منو تو کوئی نہیں پتا کہ میں کوئی بندہ مقرر کیتا ہوا ہے ہائے 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 اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا صاحب ہی ہے اللہ کہہ رہا میرے علم میں تو کوئی نہیں کہ میں نے کسی کوئی داتا بنایا ہو کہ میرے بحاف کے اوپر وہ سفارشی ہوگا سبحانہ وتعالی عمّہ يشرکون پاک ہے وہ ہستی بہت بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں مشرکون اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیئے اور ہستیوں کے ساتھ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں جی اللہ تعالیٰ تو اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بلکل سچی اور کھری توحید قرآن میں بیان کر رہا ہے کسی کو بری لگے کسی کو اچھی لگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پروانی کی کہ لوگ کیا بات کریں گے کس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ دیکھیں اس سے بہتر اور کیا انداز سمپل اور بہتر اور بالکل کھلا ڈلا اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں اے نبی ان سے فرماؤ اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو وہ چیز جو اللہ کے علم میں تو زمین و عثمانوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ نے اپنا کوئی سفارشی مقرر کیا ہوا ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک ہے جب ہم نینے ریورٹ ہوئے نا دوہزار آٹھ نو کی بات ہے تو میں ایک اور سائٹ پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گیا تو وہاں ایک دافت اسلامی کے بھائی تھے تو وہ نماز پڑھاتے تھے ہم ان کے بیچے نماز پڑھتے تھے عرف الیدین کے ساتھ وہ بڑے حران ہوئے کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ لوگ مشرق اور کافر سمجھتے ہیں اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مخلوق کون سی ہے تو خیر ہم نے ان سے گپ شب شروع کی کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی آپ ہمارے گھرائیں چائے پلائیں آپ کو اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم دعوت رکھیں ہم چاہ رہے تھے ہم ان کے سامنے دعوت رکھیں ہم ان کے گھر چلے گئے انہوں نے وہاں سے جال حق نکالی اب جال حق تو میں اس وقت پڑھتا تھا جب میری داڑی بھی نہیں نکلی بھی تھی 94 کے اندر اس میں جتنی چکر بازیاں دی گئی ہیں غیر اللہ سے پکارنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے وہ ساری تو ہمارے علم میں تھی تو وہ کہنے لگا آپ کو ہم پہ اتراز کیا ہے تو میں نے ان کو یہی آیات پیش کی کہ بھئی آپ کا جو عقید ہے نا مرے وے لوگوں کے بارے میں ظاہری اس باب میں تو آپ کافر سے بھی مدد لیں وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ نیکی پر اس گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں لگ رو لیکن جو دعا ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اِيَّاکَ نَعْبُدُوا وَإِيَّاکَ نَسْتَعِينَ عبادت اللہ کی ہوگی مدد اس سے مانگی جائے گی دعا والی اَمَّا يُجِيبُ الْمُتَرَّ اِذَا دَعَا بَلَا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُوءُ اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَا الْأَرْضِ اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے آئِلَهُمَّا اللَّهُ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور مابود بھی ہے جس کی ایکوالٹیز ہوں قلیل امَّا تَذَقْ کرو بہت کام بھی تم نصیت حاصل کرتے ہو تو میں نے کہا اس میں واضح لکھا ہے کہ جو اللہ کے سما کوئی بھی ہستی کوئی پیغمبر جن فرشتہ کوئی بزرگ بابا جسے آپ یہ سمجھ دیں کہ وہ دعا قبول کرتا ہے گویا آپ نے اسے مابود مان دیا تو وہ کہہ لے گا کہ قرآن میں جس طرح توحید کے اعتبار سے آیات آتی ہیں یہ سب کی سب اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ انہیں اللہ کے پیرلل میں رب مانو اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے کرو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو حزباللہ ہیں اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں تو میں نے اسے بتایا قرآن میں تو ایک آیت ایسی ہے جو آپ کے سارے کے سارے وصفے کو سیٹل کر دی ہے بنی اسرائیل میں بھی ہے سورت المائدہ سے میں نے کہا کہ یہ پڑھو اب یہ وہ چیز تھی جو جال حق میں تو نہ انہوں نے لکھی نہ یہ مسئلہ ان سے حال ہونے والا تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورت المائدہ کے اندر عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کر کے ان کی ماں کو سینٹرڈ کر کے بالکل کھول کر توہیر بیان کر دی تو آیت نمبر یہ سیونٹی فائیو مل مسیح ابن مریمہ الا رسول عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول قد خلط من قبلہ الرسول ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں و امہ صدیقہ اور ان کی ماں سچی عورت تھی دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور پھر ان کی طرف دیکھو جو الٹے پڑے جاتے ہیں اے نبی تم فرماو کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو ایک تو من دون اللہ انہیں کہہ دیا جو یہ کہتے ہیں جی بوتوں کے بارے میں یہاں عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو من دون اللہ کہا کیا ان کی عبادت کرتے ہو تو کہنے لگا دیکھیں نا جی ہم تو عبادت نہیں کرتے ہم انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں میں نے کہا نال لکھے ہیں مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ بَرَّنْ وَلَا نَفْعَا جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيقُ الْعَلِيمُ اور اللہ ہی سننے والا علم ہے میں نے کہا پچھلے اسے کو چھوڑ دے اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے تو شیخ عبدالقادر جلانی تے شاہی کوئی نہیں عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرا عبدالقادر جلانی تے شاہی کوئی نہیں مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیری رابعہ بسریہ تے شاہی کوئی نہیں اگر وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے لا جو اپنے باپ ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر شرک جیسے اب بتایا شارٹنگ میں کہ ملتا ہے کیونکہ اسی مردے کو پوچھ لیکن اس کے نام پہ تم بولے گا تو میرے دھر پہ تو اس کی عبادت کرنی تو ہو گیا وہ ہی بتایا کہ عبادت کرنی ایسے اوپر والی گی اوپر والی گی سہی کہا جیسے کہہ رہے تھے کہ ہائی 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 وہ ایکسپریشن جو آ رہا تھا اور وہ جو ایک ایک بولتا ہے آیت پر پڑھے کہ اس کا ایکسپریریشن رہے تھے بہت اچھے جیسے بولتا ہے عیساء کچھ نہیں ہے وہ اتنے بڑے تلے کے اگر اللہ اللہ ہے جو ہے وہ اللہ ہے عیساء ملیم کا ذکر بھی کیا گیا ہے آگئے میں آگھر میں، وقت ہے کہ نفع نقصہ نہیں دیکھ سکتا اس کی عبادت کرنے وقت ہی نحتم اس پہنچ ہے جب وہاں لائنی بولی گا جب ان میں بولیں گا تو ٹھوٹ لگ گا اللہ یا کہ مجھے ہی نہیں پتا کہ مہر بندہ رکھتا ہوں مجھے اور جب بلدائیں سپس طرقہ اور لوگکس کے ساتھ بہتے ہیں اس کے لئے بڑا مجھانا ہے جب ایکسپریشن آتا ہے بیچ بیچ میں بہتے ہیں تو سب کا کمبینیشن ہوتا ہے ان کے بیان میں تو وہ اور کیچ کرتا ہے تو گائنس ایسا ہی اور کرتے رہیں گے تب تک آپ ہماری ویڈیو کو لیک سبسکرائب شیئر ٹھوئے بیل آئیکن بائی بائی